اگر یہ سوچ رہے ہو کہ نصار احمد نظامی گبتگو کہاں سے شروع کر رہا ہے نبی پر درود و سلام سے گبتگو کر رہا ہے تو سنو مسلمانوں میں آپ کو بتانا چاہیتا ہو حافظ ریاض الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہو یا سید مسرور رحمت اللہ تعالیٰ علیہو یا اریسا کی زمین سے حضور مجاہد ملت رحمت اللہ تعالیٰ علیہو یا مخدوم اشب سمنانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہو دنیا کے اندر جتنے بھی اولیاء اکرام کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے نا حقیقت میں یہ کسی اور کا صدقہ نہیں ہے یہ میرے آقا پیغمبر اسلام کا صدقہ ہے اگر نبی دنیا میں تشریف نہ لاتے تو رب تبارہ کا وطالہ اس دنیا کو وجود میں نہ لاتا نماز ملی تو نبی کے صدقے میں روزہ ملی تو نبی کے صدقے میں حد کی سعادت ملی تو نبی کے صدقے میں قولی و فیلی عبادت ملی تو نبی کے صدقے میں اے مسلمان جہاں تک کی رب کائنات نے اپنی ربوبیت کا اعلان بھی کیا ہے تو یہ میرے آقا پیغمبر اسلام کا صدقہ ہے آپ پوچھیں گے کیسے تو آؤ حضرت عبداللہ عبر عباس کی بارکہ میں لے کر چلو حضرت عبداللہ عبر عباس بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہیتور پر پہنچے اللہ کی بارکہ میں بچلتے ہیں رب کی بارکہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں اے رب تمہارا کا بتانا آج تُو نے مجھ کو ایک ایسی نمس سے نمازہ ہے کہ پوری دنیا میں اس نمس سے کسی انسان کو نہ نمازہ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے اے موسیٰ میں نے تیرے دل کو متوازے پایا اس لیے میں نے تجھ کو نماز دیا مگر اے موسیٰ سنو سنو فَخُزْمَ آتَيْنَاكَ وَكُمْ مِنَ الشَّاکِرِينَ وَمُطَالَىٰ تُوحِیدِ وَحُبِّ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے موسیٰ جس نمس سے تجھ کو نمازہ گیا ہے اس پر تم میرا شکر عطا کرو اور میری توحید کے ساتھ محمد علیہ السلام کی محبت پر رہو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارکہ میں مچلتے ہیں رب کی بارکہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں اے رب تمہارا کا بطالہ کیا تیری توحید کے ساتھ محمد علیہ السلام کی محبت ضروری ہے ہم مسلمانوں اپنی قسمت پر جتنا ناز کرو اتنا کم ہے اپنے مقدر پر جتنا فخر کرو اتنا کم ہے اس لیے کہ رب کائنات نے ہم گنے گاروں کو امت محمدیہ میں پیدا کیا ہے ہمارے مقام کو کتنا بلند کر رہا ہے ہمارے درجے کو کتنا اونچا کر رہا ہے رب کائنات ارشاد فرماتا ہے اے موسیٰ اگر محمد اور اس کی امت کو اس دنیا میں پھیجنا مقصد نہ ہوتا تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا موسیٰ آخر رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ اگر امت محمدیہ کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں زمین و زمان کو پیدا نہ کرتا مکین و مکہ کو پیدا نہ کرتا لوح و قلم کو پیدا نہ کرتا چوتو سورج کو پیدا نہ کرتا نباتات و جماعتات کو پیدا نہ کرتا ہیوانات و مخلوقات کو پیدا نہ کرتا حتیٰ کی اے موسیٰ میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا حدیثِ قدسی ہے رب تبارہ کا وطالہ کا فرمانِ عالی شان ہے رب کائنات ارشاد فرماتا ہے لولا کا لمہ اظہر تو رب بھی جا اے محبوب اگر تجھے دنیا میں بھیجنا مقصد نہ ہوتا تو میں اپنی ربوبیت کا اعلان نہ کرتا جب اس حدیثِ قدسی پر عالی حضرت عظیم البرکت مجددِ مجدِ ماجیہ بحاضرہ امامِ عشق و محبت کی نظر پڑی ہے تو بکار اٹھتے ہیں بریلی کی مقدس زمین سے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے سہال اللہ سہال اللہ نعرے تکویر نعرے رسالت نعرے رسالت عظمتِ مصطفیٰ عظمتِ مصطفیٰ رفعتِ مصطفیٰ نعرے رسالت زندہ بات زندہ بات بہت خوب حضراتِ مطرم گفتگو سمجھ رہے ہیں نا ہاں ہاں تھوڑی دیر کن فقت ہے نا سنیں گے ہاں 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 سب لوگ سنیں گے ہاں میرے بھائی اگر کسی کو جانا ہے نا تو اٹھ کر جا سکتا ہے کیونکہ جب گفتگو کے دوران کوئی اٹھک بیٹھک کرتا ہے نا تو دنیا کتنا بھی بڑا خطیب ہو اس کو اچھا نہیں لگتا ہے ٹھیک ہے ہاں اگر کسی کو جانا ہے کسی ضرورت سے تو جا سکتا ہے لیکن بیچ میں میرے بھائی اٹھو مت ہاں میں بہت دیر تک نہیں بولوں گا جب تک آپ سنیں گے تب تک ہی بولوں گا ٹھیک ہے ہاں کیونکہ وقت بہت زیادہ ہے بھی نہیں ہے نا سہری بھی تو کرنا ہے ہاں ہاں تو حضراتِ مطرم کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ربِ کائنات نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تو یہ میرے آقا پیغمبرِ اسلام آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے میں آپ تمامی حضرات کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس ہندوستان کی زمین پر اگر دین اسلام فیلا ہے نا تو یہ اولیاء کرام کی بنیاد پر فیلا ہے آپ ملک ہندوستان کی زمین کی تاریخ اٹھا لے مسلمانوں یہاں پر لوگوں نے کلمہ شہادت کا اقرار کیا ہے تو سلسلے چشتیاں کے بزرگ خواجہ خواجگاں خواجہ مین الدین چشتی سنجری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بنیاد پر فیلا ہے اس ملک ہندوستان پر جتنے بھی اولیاء کرام آئے ہیں ان کا اگر کوئی راجہ ہے تو وہ کوئی اور نہیں اجمیر کا خواجہ ہے خواجہ مین الدین چشتی سنجری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دین اسلام کی تبدی کو کس طریقے سے انجام دیا ہے آپ حضرات کو بھی پتا حضرات مطرم کہنے کا مقصد یہ ہے خواجہ گریب نماز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی تاریخ اٹھائیں آؤ میں آپ کو بتاتا چلوں کی خواجہ مین الدین چشتی سنجری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دین اسلام کی تبلیغ کو اگر انجام نہ دیا ہوتا تو آج بھارت کے ہر چہار جانی پر جہاں دیکھو اولیاء کرام کی مزار دکھ رہی ہے آپ کے اسی دریاپور کی زمین پر حضرت علامہ حافظ ریاض الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار اقدس ہم سب کی نگاہوں کے سامنے ہے اے مسلمان یہاں کے لوگوں سے پتا چلا کہ حافظ ریاض الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہم مسجد کی امامت کے لئے یہاں تشریف یوپی کی زمین سے لائے تھے انہوں نے نماز کی اتائیگی کری قرآن کی تعلیم کو عام کیا آج انہی کی دین ہے کہ آج سنیت مالدہ کی زمین پر پنپ رہی ہے آج سن مالدہ کی زنیت پر سنیت عام ہو رہی ہے لوگوں نے جو پیغمبر اسلام آقائی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا اپنی گردر میں ڈالا ہے جو حافظ ریاض الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی وجہ سے ڈالا ہے اور حقیقت ہے مسلمانوں ہم اپنے علماء کی عزت کریں ہم اپنے علماء کی خدمت کریں اس لیے کہ حافظ ریاض الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس مالدہ کی زمین پر یہاں دریافر کی زمین پر دین کی تبلیغ کے لیے آئے تھے قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے آئے تھے جس تعلیم کو خواجہ ملدین جشتی سنجری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھارت کی زمین پر عام کر کے لیے آئے تھے اے مسلمانوں حافظ ریاض الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہی کی تعلیم کو سینے میں بسا کر یہاں کے لوگوں کو اپنے آپ میں سیراب کرنے کے لیے آئے تھے جب اسی بھارت کی زمین پر تشریف لائے نہ ملک ہندوستان کی زمین پر اج میرے معلہ کی پاک زمین ہے دینِ اسلام کی خدمت کو انجام دے رہے ہیں قرآن کی تعلیم کو عام کر رہے ہیں نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں اللہ رسول کی اطاعت کر رہے ہیں اے مسلمانوں کچھ لوگوں نے دیکھا کہ یہ بابا ہندوستان کی زمین پر دین کی تبلیغ کو انجام دے گا اس وقت کہ راجہ پرتوی راج چوہان کے پاس کچھ لوگ شکایت لے کر پہنچے کہنے لگے راجہ ایک بابا بھل کے ہندوستان کی زمین پر آیا ہے وہ اپنی اس رب کی اس طریقے سے عبادت کرتا ہے اس کی عبادت کو ایسا پتا چلتا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پہتے جی سے یہاں پر وہ مذہب اپنے آپ میں عام ہو جائے گا راجہ پرتوی راج چوہان نے خواجہ مہیر دین چشتی سنجری رحمت اللہ ہی تلالے کو پیغام پیجا کہ آپ ہمارے یہاں آ کر ہم سے دھمارے دربار میں ملاقات کیجئے خواجہ مہیر دین چشتی سنجری رحمت اللہ ہی تلالے بھارت کی زمین پر لشکر لے کر نہیں آئے تھے بھارت کی زمین پر ہتھیار لے کر نہیں آئے تھے چند مسلمانوں کو اپنے ساتھ لے کر آئے تھے کند چند گلاموں کو اپنے ساتھ لے کر آئے تھے جب راجہ پرتوی راج چوہان کے دربار میں خواجہ مہیر دین چشتی سنجری کو لے جایا گیا ہے تو حقیقت میں مسلمانوں ان کے ساتھ ایک گھٹری تھے اس گھٹری میں آسا و قسا اپنے آپ میں آسا تھا اور کاشا تھا اور اسی گھٹری کے اندر مسلح تھا جس پر قلعے ہو کر وہ نماز کی اپنے آپ میں نماز کی ادائیگی کرتے تھے خواجہ مئید الدین چشتی سنجری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب راجہ برتوی راج چوہان کے دربار میں پہنچے ہیں راجہ نے بابا خواجہ قریب نماز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے ارشاد فرمایا کہا اے بابا یہ بتا تو ہندوستان کی زمین پر کیا کرنے کے لئے آیا ہے اس بھارت کی زمین پر کس کام کو انجام دے لے کے لئے آیا ہے تو خواجہ قریب نماز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اے مسلمانوں ہم مسلمانوں کو کلمہ پڑھانے کے لئے کتنی بڑی قربانی کو پیش کرنے کے لئے آئے ہیں راجہ برتوی راج چوہان سے غریب نماز نے کہا تھا راجہ سون میں بھارت کی زمین پر دین کی تبلیغ کو انجام دے لے کے لئے آیا ہو قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کے لئے آیا ہو لوگوں کو کلمہ شہادت پڑھانے کے لئے آیا ہو لوگوں کو نبی آخر اس زمان کی شریعت کو سکھانے کے لئے آیا ہو خواجہ مہینو تین چشتی سنجری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے باب راجہ پرتوی راج چوہان نے کہا تھا بابا تم اپنے آپ میں ایسا پتا چلتے ہو کہ تمہارے پاس دماغ نہیں ہے تم سے پہلے بھی تمہارے مذہب کے ماننے والے اس بھارت کی زمین پر آئے ہتھیار کے ساتھ آئے تھے لشکر کے ساتھ آئے تھے مگر وہ لوگ دو چار دس دن دی نا ٹک پائے وہ اپنے آپ میں بھارت کو چھوڑ کر بھاگنا پڑا تو تم یہاں پر دین اسلام کی تبلیغ کو انجام کیسے دے پاؤ گے تو اے مسلمانوں ہم سب کے راجہ نے ہم سب کے خواجہ نے خواجہ مہینو تین چشتی سنجری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کتنا پیارا پیغام دیا تھا سید مسعود رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے جد امجد نے کتنا اچھا پیغام دیا تھا مسلمانوں خواجہ مہینو تین چشتی سنجری نے کہا تھا راجہ پرتبی راج چوہان سن سن اب تک جتنے بھی لوگ ملک ہندوستان کی زمین پر آئے تھے اپنی طاقت پر بھروسہ کر کے آئے تھے اپنی لشکر پر بھروسہ کر کے آئے تھے اپنے آپ پر بھروسہ کر کے آئے تھے مگر غریب نماز بھارت کی زمین پر آیا ہے تو اللہ رسول پر بھروسہ کر کے آیا ہے اور انشاءاللہ تبارک ابتالہ بھارت کی زمین پر میں دین کی تبلیغ کو انجام بھی دوں گا اور بھارت کی ہر گلی میں لوگ نبی آخر الزمان کا کلمہ پڑھتے ہوئے آلاللہ بہت کو ہندوستان کے کسی بھی خطے میں چلے جاؤ کسی بھی علاقے میں چلے جاؤ ہر جگہ خواجہ کری نماز رضی اللہ عنہ کے چائنے والے موجود ہیں ہر جگہ اے مسلمانوں کلمہ شہادت پڑھنے والے موجود ہیں آج ملکہ ہندوستان کے حالات ٹھیک نہیں ہے بھارت کی زمین پر آج الگ الگ قانون لا کر مسلمانوں کو اے مسلمانوں ستانے کی بات کی جا رہی ہے ابھی ملکہ ہندوستان کے اندر سی ڈبل اے کا قانون نافذ کیا گیا ہے مسلمان اپنے آپ میں پریشان ہیں سوچنے پر آمادہ ہے مولا ہمارے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے ہماری عزتوں کو کس طریقے سے نیلام کیا جا رہا ہے مسلمان درہ سہما ہوا ہے دو ہجار اٹھارہ کے اندر جب اس قانون کی بات کی گئی تھی نا تو اے مسلمانوں بنگال کی خانیوں سے لے کر مہراشترہ تک مسلمان پریشانی کے عالم میں مبتلا تھا تو ہمارے مساجد کے عیمہ ہمارے مدارس کے علماء اپنی تقاریر میں چیک چیک کر کہہ رہے تھے مسلمان جو کوٹ کا چہری کا چکر لگا کر تو خید کھلیان اپنے مکان کا کاغذ درست کرا رہا ہے اس کاغذ کو درست کرانے سے پہلے تو اپنے ایمان کو درست کر لے اپنی مسجدوں کو آباد کر لے رب کا فرمان ہے جو میرے گھر کو آباد کرتا ہے میں اس کے گھروں کو آباد کرتا ہے سہان اللہ اور حقیقت میں مسلمانوں میں آپ کو میسج اور پیغام دینے کی بات کر رہا ہوں خواجہ مجھو دین چشتی سنجری رحمت اللہ تعالیٰ کی زندگی تاریخ اٹھاؤ خواجہ کریم نماز رضی اللہ تعالیٰ انہوڑے دھارت کی زمین پر دین اسلام کی تبلیغ کو کس طریقے سے انجام دیا ہے آؤ میں آپ کو میسج اور پیغام دیتا ہوا چلو آج مسلمان پریشانی کے عالم میں مطلع ہے ہر چہار جانب سے مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ابھی فلسطین کی زمین پر مظلوموں پر کس طریقے سے اے مسلمانوں اپنے آپ میں وہاں کے مظلوم مسلمانوں کے وقار کو کس طریقے سے مجروع کیا جا رہا ہے فلسطین کی زمین پر ہماری بہنوں کے وقار کو کس طریقے سے مجروع کرنے کی بات کی جا رہی ہے اسی رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہم اپنے دسترخان پر تریترے کے فروت تریترے کے پکمان رکھ کر پھر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کر پا رہے ہیں مگر ان فلسطین کے مظلوم بچوں کی زندگی اٹھا کر دے گے وہاں کے مظلوم مسلمانوں کی زندگی کی تاریخ اٹھا کر دے گے کہ وہ مظلوم مسلمان کس طریقے سے دردر کی ٹوگرے کھاڑے پر آماتا ہے حقیقت میں مسلمانوں کسی کے پاس کھانے کے لیے کچھ بچا رہی ہے اے مسلمانوں ایک ریپورٹ کے مطابق ابھی حال ہی میں ریپورٹ دیکھ رہا تھا چھوٹے چھوٹے بچے غاز کو کھا کر اپنی پیٹ کی پھوک کو مٹھاڑے پر آماتا ہے پانی نہیں مل رہا ہے جو بھی گندہ پانی مل دائے اسی پانی کو پی کر اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اے مسلمانوں اللہ کی کس طریقے سے عبادت کر رہے ہیں قرآن کی کس طریقے سے تعلیم کو عام کر رہے ہیں فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی زندگی اٹھا کر دیکھو مسلمانوں آت تم اپنے آپ میں گھر کے اندر تین ٹائم کے بجائے چار ٹائم کا خانہ کھا کر حقیقت میں اللہ کا شکر ادا نہیں کر پا رہے ہو مگر فلسطین کے مظلوم چھوٹے چھوٹے بچے اللہ کا کس طریقے سے شکر ادا کر رہے ہیں رب کی بارگاہ میں کس طریقے سے سجدہ کر رہے ہیں اے مسلمانوں فلسطین کے مسلمان اگر آج لڑائی لڑ رہے ہیں نا تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے نہیں ہم مسلمانوں کے قبل اول بیت المقدس کی حفاظت کی لڑائی لڑ رہے ہیں ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم فلسطین مظلوم مسلمانوں کے لیے اللہ کے گھر میں پہنچ کر رب کی بارگاہ میں سجدہ کر کے حقیقت میں ان مسلمانوں کے لیے دعائی خیر کریں اس لیے مسلمانوں صرف چائے کی دکانوں پر بیٹھ کر چوراہوں پر بیٹھ کر ان کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے ہو اگر ان کے لیے کچھ کرنا ہے تو رب کی بارگاہ میں سجدہ کر کے آنکھوں سے آسو کے کترات کو جاری کر کے ان مظلوم مسلمانوں کے لیے دعائی کرو تابع کے ساتھ دیتا ہو اگر مسلمان دعا کرے گا تو رب تبارہ کا بطالہ ان کی دعاوں کو قبول فرما کر وہاں کے مظلوم مسلمانوں کی عزتوں کی حفاظت کرتا ہوا سبحان اللہ حقیقت میں مسلمانوں بھوک جب لگتی ہے تب بھوک کا احساس ہوتا ہے حقیقت میں آج جو شوشل میڈیا پر بیڈیو گردش کر رہی ہے نا کبھی اس کو قریب سے دیکھنا کی کس طریقے سے ان معصوم بچوں کی زندگی اپنے آپ میں اے مسلمانوں اپنے آپ میں کٹ نہیں ہے ابھی میں ایک ریپورٹ دیکھ رہا تھا کہ تیس ہز دیرہ ہزار بچے بھوک کی تڑپ کی وجہ سے مر گئے مسلمانوں اے مسلمانوں یہ کیا ہو رہا ہے ہم اور آپ کو چاہیے کہ رب کا شکر ادا کریں اللہ کی عبادت کے لیے ہم اپنے آپ کو اپنے قدم کو بڑھائیں اور حقیقت میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے مسلمانوں آج بہت سے مسلمان پریشانی کے عالم میں مبتلا ہیں کہ ہمارا کیا ہوگا بھارت کی زمین پر ہمارے وقار کو مجلو کر دیا جائے گا ہم اور آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت رہی ہے اس لیے کہ ملک ہندوستان کی زمین کا اگر کوئی راجہ ہے تو کوئی آؤ نہیں وہ ہند کا خواجہ ہے خواجہ ملو دین چشتی سنجری رحمت اللہ حقیقت میں جب انار سی ان پی آر سی ڈبل اے کی بات چل رہی تھے تو میں بھارت کی زمین کے الگ الگ چکر کو کنکر لگایا تھا میں اس وقت دین اسلام کی تبلیغ کو انجام دے رہا تھا میں نے دیکھا تھا کہ مسلمانوں کے چہرے کا جغرابیہ بدلنا جا رہا تھا میں نے مسلمانوں سے اپنی تقریر کے دوران کہا تھا مسلمان پریشان ہونے کی ضرورت رہی ہے یہ تو زمین خواجہ ملو دین چشتی سنجری کی زمین ہے ان کی زمین ہے کہ جب خواجہ ملو دین چشتی سنجری رحمت اللہ حقیقت میں مسلمانوں خواجہ خواجہ ملو دین چشتی سنجری رحمت اللہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے ایک دن کی بات ہے کہ پردی ویرات چوہان کے اونٹ جہاں باتے جاتے تھے خواجہ ملو دین چشتی سنجری رحمت اللہ اسی میدان میں پڑاؤ کرتے ہیں اسی میدان میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں حقیقت میں راجہ کوئی غلام آتے ہیں کہتے ہیں بابا آپ کو جہاں سے اٹنا ہوگا خواجہ گریم نماز نے کہا تھا کہ میدان پڑا ہے تم کہیں اور پر اونٹوں کو بات لو ان لوگوں نے کہا تھا بابا نہیں راجہ کے اونٹ یہی بیٹھتے ہیں تو یہی بیٹھیں گے تو اے مسلمانوں خواجہ ملو دین چشتی سنجری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا تھا کہ راجہ کے اونٹ یہی بیٹھتے ہیں تو یہی بیٹھے رہیں گے اتنا کہے کر خواجہ ملو دین چشتی اج میرے معلہ کی زمین سے اٹھ کر سفر کرنے لگے جب دوسرا دین گزرا ہے راجہ پرتوی راج جوہان کے غلام آئے ہیں ان اوٹوں کو اٹھا رہے ہیں اٹھنے کا نام نہیں لے رہے ہیں بڑے بڑے طاقتور آئے ہیں ان اوٹوں کو اٹھا رہے ہیں اٹھنے کا نام نہیں لے رہے ہیں اے مسلمانوں جتنے بھی پہلمان تھے ان کی طاقت فیل ہو گئی مگر اوٹ اٹھنے کا نام نہیں لے رہے تھے تو خواجہ مینو دین چشٹی سنجری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اے مسلمانوں بلا شبہ جہی سے ایک پیغام لے لو کہ اگر غریب نماز اوٹوں کو بیٹھنے کا حکم دے دیں تو اتنی طاقت کے اتنی راجہ کے غلاموں کے اندر اتنی طاقت رہی ہے کہ ان اوٹوں کو اٹھا سکے تو یہ ہندوستان کی زمین تو غریب نماز کی زمین ہے جب تک خواجہ مینو دین چشٹی سنجری کا مزار ہے تب تک بھارت کی زمین پر مسلمان آبا سبحان اللہ سبحان اللہ تو ہم اور آپ کو چاہیے مسلمانوں کہ خواجہ مینو دین چشٹی سنجری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور سید مسرور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو کٹرا شریف کی زمین پر آرام فرما ہے اے مسلمانوں ان کی زندگی کی بھی تاریخ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں کہ ان بزرگان دین نے دین اسلام کی تبلیغ کو کس طریقے سے انجام دیا تھا قرآن کی تعلیم کو کس طریقے سے عام کیا تھا یہی رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے نا رمضان کے مہینے میں آپ زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی کوشش کریں آپ اللہ کی عبادت زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کوشش کریں اے مسلمان و رب کائنات نے حضرت اللہ محافظ ریاض الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو کتنا اپنے آپ میں اچھی موت عطا کیا تھا کہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو ایسے مہینے میں ایسی تاریخ میں جو رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے جو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے رمضان کے مہینے میں غریبوں کی امداد کیا کرو آپ کے پڑوس میں اگر کوئی غریب ہے تو اس کی مدد کیا کرو کوئی یتیم ہے تو اس کی مدد کیا کرو اس لئے کی اولیاء اکرام نے بزرگان دین نے اپنے گاؤں اپنے محلے کے یتیموں کی بڑی امداد کی ہے اپنے محلے اپنے گاؤں کے غریبوں کی بڑی مدد کی ہے اے مسلمانوں یہی پر اتنا بڑا مجمع لگا ہے نا اگر اس مجمع سے پوچھنوں کی مسلمان کھڑے ہو کر بتا کہ خواجہ میندین چشتی سنجری رحمت اللہ علیہ کو آخر غریب نماز کیوں کہا جاتا ہے تو تابعے کے ساتھ کہتا ہوں اکثروں لوگ اکثر لوگ خاموش ہو جائیں گے اس لیے کہ ہماری قوم کے پاس اتنی فرصت کہا ہے کہ خواجہ میندین چشتی سنجری کی ہشٹری اٹھا کر پڑھیں اتنی فرصت کہا ہے کہ سید مسرور رحمت اللہ علیہ نے ہندوستان کی زمین سے لے کر بنگلہ دیش اور اگر الگ کنٹریوں میں جا کر دین کی تبلیغ کو انجام دیا ان کی ہشٹری کو اٹھا کر پڑھنے کی ہمارے پاس فرصت کہا ہے ہمارے پاس تو اخبار پڑھنے کے لیے فرصت ہے ہمارے پاس نیو چینلوں پر بیٹھ کر اے مسلمانوں خبر دیکھنے کے لیے فرصت ہے مگر دین کی کتابیں پڑھنے کے لیے ہمارے پاس تھوڑا سا بھی وقت نہیں ہے مسلمانوں اپنے وقت کا استعمال کرو دین اسلام کی تبلیغ کے لیے اپنے قدم کو پڑھاؤ جب وقت ملے نہ تو بزرگوں کی کتابوں کو اٹھا کر اس کا مطالعہ کرنے کی کوشش کرو یہ رمضان کا مہینہ جیسے ہی ختم ہوگا رمضان کے بابرکت مہینے کے بعد رب کائنات ہم مسلمانوں کو ایک دن مہمانی کا دن عطا کرے گا جسے عید کا دن کہا جاتا ہے عید کے دن سے پہلے پہلے مسلمانوں اپنے پڑوس اپنے محلے کی جتیموں کی مدد کرنے کی کوشش کرو غریبوں کی امداد کرنے کی کوشش کرو ہماری گھر کی مائے بہنے بیٹیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں ان کو بھی میں سے دوں گا ان کو بھی پیغام دوں گا کہ اپنے پڑوس میں دیکھو کہ کوئی غریب کی بیٹی اپنی غربت پر رو نہ دے کوئی غریب کا بیٹا اپنی غربت کی وجہ سے آنکھوں سے آسموں کے کترات کو نہ جاری کرے حقیقت میں مسلمانوں اسی رمضان کے مہینے میں جب عید کا دن آئے گا اس دن اگر کوئی مسلمان کسی یتیم کی مدد کر کے اس کے چہرے پر مسکراہت لائے گا تو رب تمہارا کا بطالہ اس مسلمان کو جنت میں عالی مقام عطا کرے گا اس لئے کی خواجہ مئیلو دین چشتی سنجری رحمت اللہ علیہ کو اگر غریب نماز کا لقم ملا ہے تو عید کے دن ملا ہے آپ پوچھیں گے کیسے تو آؤ میں آپ کو بتاتا چلو حضرت خواجہ مئیلو دین چشتی سنجری رحمت اللہ علیہ کے عمر مبارکہ آٹھ سے نو سال کی ہے ابھی بچپن کی عمر ہے خواجہ قریب نماز کی خواجہ مئیلو دین چشتی سنجری رحمت اللہ علیہ بچپنے کے عالم میں عید کا دن ہے جس دن پوری دنیا کا مسلمان خوشی و مسرت و شادمانی میں ڈوبا ہوا ہے جس دن پر دنیا کا مسلمان خوشیہ منا رہا ہے ایک دوسرے کو مبارک باتی پیش کر رہا ہے اور حقیقت مانو میں جب عید کا دن ہوتا ہے تو بڑوں سے زیادہ بچوں کو خوشیہ ہوتی ہے اس لیے کی پچے عید کے دن کا انتظار کرتے ہیں خواجہ مئیلو دین چشتی سنجری کی بھی عمر مبارکہ آٹھ سے نو سال کی ہے ابھی بچپنے کے عالم میں غریب نماز ہے اے مسلمان و امی نے خوب اچھی طریقے سے تیار کیا ہے خواجہ مئیلو دین چشتی سنجری رحمت اللہ علیہ لباس پہننے کے بعد اپنے گھر سے نکلتے ہیں عید کا کی طرف جاتے ہیں امی سے کہتے ہیں امی میں بھی عید الفطر کی نماز کی ادائیگی کروں گا آج میں رب رب کی بارکہ میں صدہ کروں گا خواجہ مئیلو دین چشتی سنجری رحمت اللہ علیہ لباس اپنے گھر سے نکل کر عید کا کی طرف جا رہے تھے اے مسلمانوں اپنے آپ میں سنجر کی زمین کے مسلمان بھی عید کا کی طرف جا رہے ہیں مگر عید کا کے راستے میں ایک یتیم ایک غریب اپنی غربت پر رو رہا تھا فٹے پرانے کپڑے پہن کر اپنی غربت پر رو رہا تھا اس کے بال بکرے ہوئے تھے اپنے آپ میں غرد و غبار میں لپتا ہوا تھا خواجہ مئیلو دین چشتی سنجری رحمت اللہ علیہ کی نگاہ جب اس نوجمان پر پڑی اس کے قریب پہنچ کر سلام کرتے ہیں کہ اے عبداللہ یہ بتا آخری آج تو عید کا دن ہے آج پوری دنیا کا مسلمان خوشی و مسررت تو شادمانی میں ڈوبا ہوا ہے آج کوئی عید کی خوشیہ منا رہا ہے آج کوئی اللہ کی طرف سے بہمانی کا دن پا کر آج اللہ کی رضا کے خاطر ہر کوئی زندگی کے ارکان کو پورا کر رہا ہے مگر آج عید کے دن آج اپنے آپ میں اپنی زندگی کے وقار کو تم مجروح کیوں کر رہے ہو آج تو تمہیں اپنے آپ میں غرد و غبار میں کیوں لپٹے ہوئے ہو آج تو تمہیں اچھا کلباس پہننا تھا اچھا کپڑا پہننا تھا حقیقت میں مسلمان و نوجوان سے خواجہ مہین الدین چشتی سنجری رحمت اللہ تعالی نے اتنا پوچھا ہے تو نوجوان کے آنکھوں میں آسو کے کترات آ جاتے ہیں نوجوان کہتا ہے حسن بھائی تمہیں خبر نہیں ہے تمہیں پتا نہیں ہے میں اپنے آپ میں آنکھوں سے نابینا ہوں تمہیں یہ بھی خبر ہونا چاہیے کہ میرے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں میں اپنے آپ میں یتیم ہوں میرے جتنے رشتے دار تھے میری غربت کو دیکھ کر سارے لوگوں نے رشتے کو بھی توڑ دیا ہے اور حقیقت میں مسلمان و دنیا کا یہی نظام ہو چکا ہے اگر ہماری رشتے داری میں کوئی غریب شخص ہوتا ہے کوئی غریب ہوتا ہے تو اے مسلمان و ہم اس کا رشتے کو توڑ دیا کرتے ہیں اس کو اپنے دروازے پر بلانے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں اس لیے کہ وہ پیسے سے کمزور ہو چکا ہے وہ غریب ہو چکا ہے اب ہمیں اسے حزت دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے ہیں لیکن ہماری رشتے داری میں اگر کوئی بہت امیر ہونا اگر سگا رشتے دار حقیقی رشتے دار نہیں ہے نسلن بادہ نسلن جوڑنے پر کہیں سے کوئی رشتہ مل رہا ہے تو ہماری قوم کے لوگ فخر سے بتاتے ہیں وہ ہمارا فوفا لگتا ہے وہ ہمارا خالو لگتا ہے وہ ہمارا مامو لگتا ہے وہ ہمارا چاچا لگتا ہے حقیقت میں امیروں سے رشتہ جوڑنے کے لیے ہم اے مسلمانوں بڑی تیجی دکھاتے ہیں لیکن غریب کی غربت کو دیکھ کر اس کی عزتوں کو پامال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ہم نے جہاں تک محسوس کیا ہے کہ جو انسان اپنے امیری ہونے کا ڈھیڈورہ پیٹتا ہے امیر رشتدار کا ڈوب جماتا ہے جب امیر کے گھر پہنچتا ہے نا تو ایک چائے بھی اس کو ٹھیک طریقے سے نہیں ملتی ہے پھر بھی اس کی رشتداری کا ڈھونگ رچنے پر آمادہ ہوتا ہے لیکن جس غریب کی غربت کا مذہب اُلاتا ہے اس غریب پر کبھی جا کر اس کے دلماسے پر دیکھو اگر اس کے کچن کے اندر اس کے گھندر کچھ بھی نہ ہوگا پھر بھی محبت کا نظرانہ پیش کرتے ہوئے نظر آئے گا اس لیے مسلمانوں غریبوں پر ترش کیا کرو غریبوں کی امتاعت کیا کرو خواجہ مہینو دین چشٹی سنجری کی بارکہ میں جب اس نوجوان نے کہا تھا غریب نماز سنو سنو میرا اس دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے اسی لیے پوری دنیا کے لوگ مجھے ستا رہے ہیں تو خواجہ مہینو دین چشٹی نو سال کی عمر میں اس نوجوان سے کہتے ہیں نوجوان سن تجھے خبرانے کی ضرورت رہی ہے تجھے پریشان ہونے کی ضرورت رہی ہے سن میں تجھے بھائی کا پیار دل باؤں گا ماں کی ممتہ کا پیار دل باؤں گا باپ کا سایہ تجھے دل باؤں گا چل میرے گھر میں تجھے گسل کرواتا ہوں حقیقت میں اس نوجوان کی کلائی کو پکڑ کر خواجہ مہینو دین چشٹی سنجری رحمت اللہ اپنے گھر کو لے کر آتے ہیں اور لانے کے باپ اے مسلمان گھر کو جیسے ہی آئے ہیں نا امی جیسے ہی خواجہ مہینو دین چشٹی کو دیکھتی ہیں ماں نے کہا تھا کہ اے بیٹا حسن تجھے تو عیدگاہ کی طرف جانا تھا تجھے تو عید الفطر کی نماز پڑھنے کے لئے جانا تھا اے بیٹا حسن تو گھر کو کیوں چلا آیا تو جانتے ہو خواجہ مہینو دین چشٹی سنجری نے کتنا پیارا جباب دیا تھا کہا تھا امی اگر میں آج اس نوجوان کو اپنے گھر نہ لا آتا نا تو رب دبارہ کا بتالا سنجر کے جتنے بھی مسلمان ہیں ان کی نمازوں کو ان کے موہ پر مار دیتا ان کے روزوں کو ان کی موہ پر مار دیتا اس بنیاد پر کی ایک غریب اپنی غربت پر رو رہا ہے ایک غریب اپنی غربت پر رو کر اپنی یتیم ہونے پر رو رہا ہے رب دبارہ کا بتالا یہاں کے مسلمانوں کی نماز کو اس کے موہ پر مار دیتا خواجہ مہینو دین چشٹی سنجری رحمت اللہ تعالی نے اپنی امی سے کہا ہے امی میں نے اس سے کہا ہے کہ تجھے ماں کا پیار دل باؤں گا بھائی کا پیار تجھے دل باؤں گا میں اپنے آپ میں باپ کا سایہ دل بانے کے لیے آیا ہو اس نوجوان کو غسر کرایا جاتا ہے نوجوان جب غسر کر کے فارغ ہوا نا تو خواجہ مہینو دین چشٹی سنجری رحمت اللہ تعالی نے اس کو لباس دیا ہے لباس پہننے کے بعد خواجہ غریب نماز رحمت اللہ تعالی اس نوجوان کو لے کر جیسے ہی اپنے گھر سے نکلے ہیں غریب نماز آگے آگے چل رہے تھے اس نابینہ نوجوان کی کلائیا کو پکڑ کر آگے چل رہے تھے نوجوان ان کے پیچھے پیچھے جل رہا تھا رب فریشتوں سے ارشاد فرماتا ہے فریشتوں تم یہاں کہا کر رہے ہو وہ جو میرے محبوب کا دلارہ میرے محبوب کا بیٹا جو محم حسن اپنے آپ میں اس نابینہ لڑکے کو لے کر جا رہا ہو اسے حسن کہہ کے نہ پکارو بلکہ جا کر اسے غریب نماز کہہ کے پکارو جب خواجہ میں انہوں دین چستی چل رہے تھے تو غیب سے آواز آ رہی تھی دنیا والو یہ جو بچہ جا رہا ہے یہ کوئی عام بچہ نہیں یہ تو غریبوں کی مدد کرنے والا غریبوں کو نمازنے والا غریب نماز جا رہا ہے اور وہ نوجوان اپنی زبان سے کہہ رہا تھا کہ سنانے اپنے بربادی کے افسانے کہا جاتے سنانے اپنے بربادی کے افسانے کہا جاتے تیرا در چھوڑ کر میرے خواجہ یہ دیبانے کہا جاتے اور ہمیشہ پھیک ہم نے اسی چوکٹ سے پائی ہو ہم اپنا دامن امید فیلہ نے کہا جاتے سنان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت خواجہ غریب نماز کرامت غریب نماز نعرہ تکبیر عرص حافظ ریاض عطیم صاحب کبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت زندہ بات حضرات مطرم تھکے نہیں ہیں نبیہ ابھی تھوڑی دیر سن سکتے ہیں نا ہاں ایسا نہیں ہے کہ میں بوجھ بن رہا ہوں تاہر بھائی کو لائے جائے ہاں ہاں جی جی سنیں گے آپ لوگ ہاں یار کم ہو لیکن مجمع میں دم ہو ہے نا ہاں ٹھیک ہے جی حضرت اللہمہ خلیل الرحمن صاحب جو مسجد کے خطیب و امام ہیں شان و سوقت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ ان کے علم و عمل میں خوب برکت دکا فرمائے اور امام کی عزت کرنا چاہیے ٹھیک ہے میں بھی گفتگو کروں گا جب تک سنیں گے تب تک سناوں گا الحمدللہ ٹھیک ہے لیکن آپ لوگ نات پسند کرتے ہیں تو میں بھی سوچ رہا ہوں دو تین شیر پڑھے ہی دو پڑھ دوں پڑھ دوں سنیں گے کتنے لوگ سنیں گے نا سرتاج میں ہی سنا دیں سنیں گے نا بھائیہ یا علی یا علی زندہ بات زندہ بات زندہ بات اللہ یا رسول حضرات مطرم اب دیکھئے انڈیا کا بہت ہی مشہور و معروف نات خان ہے نا شہنشاہ ترنم بلبلے تیبہ آبروے ترنم توتیہ ہند جناب تاہیر رضا رامپوری ہے نا مبر نور کی زینت بنے ہوئے ہیں میں اتنا اچھا تو پڑھ نہیں پاتا ہوں لیکن پھر بھی میں سناؤں گا ٹھیک ہے سنیں گے نا ہاں ہاں لیکن جیسے تاہیر بھائی کو سن رہے تو اسے ہی سننا پڑھے گا ہے نا ہاں ایسا نہ ہو کہ ان کو الگ سن رہے تھے مجھے الگ سنو ہے نا ایسا نہیں ہوگا نا حبیب بھائی ہے نا جی یہاں آنے کے بعد مالدہ میں حقیقت میں بہت اچھا لگتا ہے یہاں کے لوگوں کی محبت میں لینگویج نہیں پسند سمجھ پاتا کیا بولنے ہیں لیکن لوگوں کی عقیدت سمجھ میں آتی ہے ٹھیک ہے ہاں تو سنیں گے آئے پڑھ دیں آئے کہیں میں چل کر سبحان اللہ ہاں ہے نا جی حسبی ربی جل اللہ ماں فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ اللہ اچھا لگ رہا ہے ہاں اب دیکھتا ہوں کتنا اچھا لگ رہا ہے کہیں سبحان اللہ حسبی ربی جل اللہ ماں فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ اللہ تیری صدقے میں آکا سارے جہاں کو دین ملا تیری صدقے میں آکا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ اللہ حسبی ربی جل اللہ ماں فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سمت نبی پو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا کرو نبی بتلاو ذرا میری موٹھی 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 میں ہے کیا آقا موٹھی 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 یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چپکے چپکے پڑھتی تھی اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چپکے چپکے پڑھتی تھی پہنے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا تل عمر کا تو لٹا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جلل اللہ ماں فی قلب غیر اللہ نور محمد صلی اللہ علیہ الہ الا اللہ اچھا لگ رہا ہے ہاں یار تو کم از کم کچھ تو بول دیا کرو ہاں کہیں سبحان اللہ اوہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے اوہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے ظلم ہوئے کتنے اس پر سینے پہ رکھے پتھر پھر بھی لب پہ چار رہا لا الہ الا اللہ حسبی رب جلاللہ ما فی قلب غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ اب آخری شعر پڑھ رہا ہوں ٹھیک ہے اگر آپ نہیں سنیں گے تھب بھی سنا ہوگا ہے نا ٹھیک سنیں گے نا ہاں 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 یار ایسی بابرکت مہلی بار بار نہیں رکھتی ٹھیک ہے ایسی محفل میں اللہ کی رحمت اور برکت کا نزول ہوتا ہے تو میں آخری شعر پڑھ رہا ہوں کہیں مچالگر سبحان اللہ سبحان اللہ بل بل کلمہ پڑھتی ہیں جڑیا کلمہ پڑھتی ہیں دنیا کی مخلوق سبی ذکر خدا کا کرتی ہیں بل بل کلمہ پڑھتی ہیں جڑیا کلمہ پڑھتی ہیں دنیا کی مخلوق سبی ذکر خدا کا کرتی ہیں کہتے ہیں یہ جن و بشر کہتا جنگل کہتا شجر کہتا ہے پتا پتا اللہ لا الہہ اللہ حسر بی ربی جلللہ ما بی طلبِ خیر اللہ نور محمد صل اللہ 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 بامر کا س cast governor Happn حضرت مطرم آج دنیا کے اندر جتنے بھی ادیان و مذاہب ہیں سب کا اصل مقصد یہی بیان کیا جاتا ہے کہ انسان اپنے خالق و مالک اپنے معبود حقیقی تک پہنچ جائے اور اس کی رضا و خوشنودی حاصل کر سکے یہی مقصد لے کر راجاؤں راج اور بادشاہوں نے اپنے شہنشاہی تخت و تاج کو لات مار کر جنگلوں اور بیابانوں کو اختیار کر لیا اور دیدارِ الٰہی کی حسرت میں پرمانہ وار فرتے رہے اسی لیے تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ جنت میں بھیج یا مجھے دوزخ میں ڈال دے جنت میں بھیج یا مجھے دوزخ میں ڈال دے جلوہ دکھا کے پر میری حسرت نکال دے یعنی اے پروردگارِ عالم تو میرا خالق و مالک ہے میں تیرا بندہ ہو اور میں ہر حال میں تیری رضا پر راضی ہو تجھے اختیار ہے کہ تو مجھے جنت میں بھیج یا مجھے دوزخ میں ڈال مگر میرے دل کی تمناوں کا مرکز میری حسرتوں کا قابع مقصود تو صرف اس قطر ہے کہ تو اپنے دیدارِ پرانوار کا ایک جلبا دکھا دے اے مسلمانوں میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دنیا میں بسنے والا انسان چاہے چھوٹا ہو جا بڑا اتنا ہو جا حالا غلام ہو جا آقا بڑھا ہو جا نوجوان کمزور ہو جا پہلوان سیاست کا نگہبان ہو جا حکومت کا پاسبان ریایہ ہو جا جا گردار مجرم ہو جا تھانے دار حاکم ہو جا محکو خادم ہو جا مخدو غریب ہو جا امیر بادشاہ ہو جا بزر اس دنیا میں بسنے والا انسان ہندوستانی ہو جا پاکستانی سعودی ہو جا ترکستانی ایراکی ہو جا ایرانی امریکی ہو جا افغانی روسی ہو جا چینی مصری ہو جا جاپانی اسرائیلی ہو جا فلسٹیرو اس دنیا میں بسنے والا انسان عربی ہو جا عجمے مشکی ہو جا مغربی شمالی ہو جا جڑو میں عرشی ہو جا فرشی عجیم اشتر ہو جا ماشٹر جج ہو جا کلکٹر حافظ ہو جا کاری عالم ہو جا چاہل مفتی ہو جا مصطفی حاجی ہو جا قاضی مدرس ہو جا مفسر محرر ہو جا معرر خطیب ہو جا مقرر معلی ہو جا مسندف اس دنیا میں بسنے والا انسان ہنفی ہو جا ہنبلی مالکی ہو جا شافعی نقشبندی ہو جا سہروردی چشتی ہو جا قادری برکاتی ہو جا اشرف رزوی ہو جا نظامی اے مسلمانوں میرے کہنے کا مقصد یہ ہے یعنی صدی کے اکبر ہو جا فاروق عاظم عثمان گلی ہو جا مولا حلی عمر بن عبدالعزیز ہو جا حسن مجھتبا حسین عاظم ہو جا شہدائی کربلا امام عاظم ہو جا غوث عاظم خریب نماز ہو جا بندہ نماز کے سودہ راز امام مسلم و امام بخاری ہو جا سجد زفر الدین پیہاری فرید الدین ہو جا بابا تاچتے کتب عالم ہو جا شاہ عالم محدی سے صورتی ہو جا محدی سے تہلوے محدی سے کچھوچویہ محدی سے الف سانے حارون نشید ہو جا خواج عثمان حارونے شامینہ ہو جا جحیہ بوڑیرے شاہ اجمل ہو جا خطیب الہند سنبھلے اور انگزیب عالم کیر ہو جا سابرے کلیری نظام الدین اولیاء ہو جا عبدالقادر بتا جونی شاہ برکت اللہ ہو جا سید سالار مسود غازی حاجی ملنگ ہو جا حاجی علی صدر الشریعہ ہو جا حجت الاسلام صدر الافازل ہو جا بختیار کاکی مخدوم بہاری ہو یا مخدوم سمنانی عالی حضرت فازل پریلی بھی ہو یا امام غزالی محدی سے آزم ہو یا مفتی آزم حضور خطیب البراہین صوفی نظام الدین ہو یا حضور تاج شریعہ یا حضور سید مسرور رحمت اللہ علیہ یا حافظ ریاض الدین رحمت اللہ علیہ اس دنیا میں پستے والا ہر انسان رب تبارہ کا بتالہ کی رضا چاہتا ہے اے مسلمانو یہ سوچتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جا اے مسلمانو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے اتنے اولیاء اکرام کے ناموں کو شمار کیا ان کی زندگی کی تاریخ اٹھاؤ یہ نمازوں کی پابندی بھی کرتے تھے قرآن کی تلاوت بھی کرتے تھے اللہ رسول کی اطاعت بھی کرتے تھے پھر بھی ان کی تمنہ عارض ہوتی تھی کہ اے رب تبارہ کا بتالہ تو ہم سے راضی ہو جا اور حقیقت میں مسلمانو رب کائنات ان اولیاء اکرام سے راضی ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کے دربان سے مسلمان فیضیاب ہوتے ہوئے حقیقت میں بتاؤں میں نے لگ بگ لگ بہت سے اولیاء اکرام کے ناموں کو شمار کر دیا اب میں اس پر گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا اس لیے کہ اے مسلمانو میں نے غریب نواز کی زندگی کی تاریخ آپ کو بتا دے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں حافظ ریاض الدین رحمت اللہ دین اسلام کی تبلیغ کو کس طریقے سے انجام دیا ہے یہاں دریا پر اور ارد و گرد کے لوگ آئے ہوئے ہیں ان کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں ان کو بتانا چاہتا ہوں حاجے میرے معلہ کی پاک زمین سے لے کر مسلمانو آپ حافظ ریاض الدین رحمت اللہ کی مزار تک تمام اولیاء اکرام کی زندگی کا مشاہدہ کر لو اسی مالدہ کی زمین پر مخدومِ اشرب سمنانی کے پیرو مرشب علاو الحق پنڈبی رحمت اللہ مزار اکدس ہے ان کے پیرو مرشی شیخ سراج الدین رحمت اللہ کی مزار اکدس ہے اسی مالدہ کی زمین پر حافظ ریاض الدین رحمت اللہ کی مزار اکدس ہے اے مسلمانو مالدہ اور بنگال کی زمین پر اولیاء اکرام کا فیضان بڑی تیجی سے جاری ہو رہا ہے حقیقت میں آلہ حضرت کا فیضان دیکھنا ہو تو مالدہ کی زمین پر آ جاؤ اے مسلمانو شیر بیش اہل سنت کے فیضان سے مالا مال ہونا ہو تو حقیقت میں مالدہ کی زمین پر آ جاؤ اور اے مسلمانو جہاں پر حافظ ریاض الدین رحمت اللہ کی طلعہ علیہ کو سلطان المناظرین حضرت علامہ مفتی شیر بیش اہل سنت علامہ حشمت علیخہ رحمت اللہ کی طلعہ علیہ نے اپنا مرید بھی بنایا اور خلافت سے بھی نمازا انہوں نے پیغام دیا بابو آپ جائیے مالدہ کی زمین پر دین کی تبلیغ کو انجام دیجئے وہاں پر مسلمانوں کو صحیح راستہ دکھائیے وہاں پر مسلمانوں کو قرآن کی تعلیم کی طرف لے کر آئیے مگر آج مالدہ کے مسلمانوں کی زندگی کی تاریخ اٹھا کر جب دیکھنے کی کوشش کی گئی تو اے مسلمانوں آج مسلمان ان کی تعلیم سے کوسے اطور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ تعلیمات مصطفیٰ اٹھا کر دیکھ لو اولیاء اقرام کی زندگی کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو آپ کے اسی بستی کے اندر سید مسعود میاں بھی آتے ہیں اے مسلمانوں سید مسرور میاں کے دلارے حقیقت میں ان کی بارگاہ میں جا کر ان سے بھی پوچھ لینا کہ ہندوستان کی زمین پر جتنے بھی اولیاء اقرام تشریف لائے ان اولیاء اقرام کے مزار اقدس کے بگل میں اللہ کے گھروں کی تعمیر کیوں کرائی گئی ہے چاہے اگر یہ میرے مولا کی زمین کی تاریخ اٹھا دو ابھی میں جب مالدہ کی زمین پر آیا تھا نا تو حالہ الحق پنڈبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پیرو مرشد کی بارگاہ میں گیا وہاں بھی مزار اقدس سے سٹوہی مسجد کو دیکھا آپ آلہ حضرت عزیب البرکت کی مزار پر چلے جائیں پریڑی کی مقدس زمین پر مزار سے سٹوہی مسجد کو پاؤ گے مختوم اشب سمنانی کی چھوچا چلے جاؤ مزار سے اقدم مسلمانوں سٹوہی مسجد کو پاؤ گے آپ دیوہ شریف واری سے پاک کی بارگاہ میں چلے جاؤ مزار سے سٹوہی مسجد کو پاؤ گے آپ پہرائی شریف کی زمین پر سید سالار مسعود غازی کے مجار پر چلے جاؤ مزار سے سٹوہی مسجد کو پاؤ گے مختوم بحاری کی مزار پر چلے جاؤ مزار سے سٹوہی مسجد کی تعمیر پاؤ گے حاجی علی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ مزار سے سٹوہی مسجد کو پاؤ گے اے مسلمانوں ان اولیائی کرام کی مزاروں کے بگل میں آخر مسجدوں کی تعمیر کیوں کرائی گئی تو امتِ مسلمہ کو پیغان دینے کے لیے مسلمان سون اگر ان اولیاء کی بارگاہ سے تجھے فیضان لینا ہے ان اولیاء کی بارگاہ سے اگر کچھ مراد پوری کروانا ہے تو مزار میں بعد میں جا پہلے رب کی بارگاہ میں سجدہ کر اللہ کی عبادت کر کے ان بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری دے جب سجدہ کر کے حاضری دے گا تو رب تمہارا کا بتالا ان بزرگوں کے صدقے تو فیل میں تیرے گھر میں رحمت اور برکت کی برسات سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی زندہ بات زندہ بات زندہ بات اللہ اکبر یا رسول اللہ حضرات محترم اپنی زندگی کی تاریخ اٹھا لیں یہی حافظ ریاض الدین رحمت اللہ تلالے کے مزار کو دیکھیں مسیح سے اکدم سکی ہوئی مزار اقدس ہے آخر ان مزاروں سے کیا پیغام ملتا ہے صرف چادر چلانے سے کچھ حاصل نہیں ہوڑے بالا ہے ان بزرگان دین کے اے مسلمان پیغام پر عمل کرو گے تب رب بے کائنات تمہارے گھر میں رحمت اور برکت کی برسات اتا کرے گا حقیقت میں مسلمان سید مسعود میاں جب آپ کے جہاں آئیں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی زندگی کی بھی تاریخ کو اٹھا کر دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں قرآن کی تلاوت نماز کی پابندی اور بھائی بھائی میں اتفاق و اتفاق کا پیغام دیتے ہیں انہوں کا پیغام میں نے دیکھا میں نے لوگوں کے ذریعے سنا کہ حقیقت میں مسلمان دو لوگوں میں کبھی حقیقت میں جھگڑا کرانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں دو لوگوں میں اتفاق و اتحاد کا پیغام دینے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک پیر کے اندر یہی قوالٹی ہونا چاہیے دنیا کا پیر بہی سچا پیر ہے جو بھائیوں میں اختلاف نہ کرا کر بھائیوں کے جھگڑوں کو حقیقت میں سلجھا کر انہیں ایک پلیٹ فارم پر لانے کی کوشش کریں اور میں آپ کو بتاؤ مسلمانوں آج حالات کتنے بتر ہیں معاشا کس طریقے سے گندگی کے ماہول میں ہے آج ہم نے اپنی زندگی کے وقار کو کس طریقے سے مجروع کیا ہے اسی سماعت کے اندر دنیاپور کی زمین پر بہت سے ایسے مسلمان بیٹے ہیں حقیقت میں جن کے بیٹے جوان ہو چکے ہیں اپنے بیٹوں کی تربیت پر دھیان دینے کی کوشش کرو ان نوجوانوں کو حقیقت میں دین اسلام کی تبلیغ کی طرف لانے کی کوشش کرو آج ہمارے گھر کے نوجوان بارہ ایک بجے رات تک گائب رہتے ہیں آپ کو پتا ہے بیٹا گائب ہے لیکن کبھی خبر نہیں لیتا کہ بیٹا تو آخر زندگی کے ارکان کو پورا کہا کر رہا ہے یاد رکھ مسلمان اگر نوجوانوں پر نظر نہیں ڈالے گا تو ایک دن ایسا آئے گا کہ تیرا بیٹا تیری زندگی کے ساتھ کھلوار کر دے گا حالات کتنے پتر ہو چکے حالات کتنے ناجک ہیں اسی سماعت کے اندر دیکھا گیا ہے مسلمانوں ماں باپ کو آج نوجوان تب کا حقیقت میں کتنا ستانے پر آمادہ ہے ایک باپ میری کلائی کو پکڑ کر کہہ رہا تھا نصار احمد نظامی میرے بیٹے نے آج میری عزت کو تار تار کر دیا ہے میرے بیٹے نے میرے وقار کو مجلو کر دیا ہے میں اپنی بیٹی کی زندگی کو بنانے کے لیے سعودیہ دبائی تک سفر کیا میں اس کی زندگی کو بنانے کے لیے میں کہا کہا کا سفر نہیں کیا یاد رکھ مسلمان نوجوان سون آج تیرا باپ ہے جو تجھے زندگی کی اس سکون دینے کے لیے کہا کہا کا سفر کرتا ہے وہ بھی چاہے تھا تو اسی دریہ پر کی زمین پر رہ کر تجھے دو وقت کا خانہ دلا سکتا تھا مگر اس باپ کی سونچ یہ تھی کہ میرا بیٹا ایجوکیشن میں ترقی کرے میرا بیٹا انجینئر ڈاکٹر آلی میں دین بن کر تیرے اسلام کی تبلیغ کو انجام دے لیکن یہ بیٹا اگر کسی طریقے سے پڑائی بھی کر لیتا ہے نا تو باپ کو لات مار کر گھر سے باہر نکالنے پر آمادہ ہوتا ہے ماں کی ممتہ کے ساتھ کلوان کرنے پر آمادہ ہوتا ہے بہت سے ماں باپ کو دیکھا گیا ہے کہ بڑاپے کی منزل میں جا کر اپنی بیٹوں کی حرکتوں کے دیکھ کر آنکھوں میں آنسوں کے کترات کو لاتے ہیں انہی نوجوانوں کو دیکھا گیا ہے کہ باپ کو کبھی اے مسلمانوں باپ کو ٹچ کرنے پر آمادہ اپنے آپ میں باپ کو گالیاں دیں گے باپ کی کالر پر ہاتھ ڈالیں گے اور جب مزاروں پر حاضری دینے کی بات ہونا تو اسی مالدہ سے سفر کر کے کبھی کی چوچا کا سفر کریں گے کبھی اجمیر کا سفر کریں گے سن مسلمان اولیاء اکرام کی بارگاہ میں جانے سے پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کرنے کے کوشش کر جب ماں باپ راضی ہوں گے تبھی اللہ رسول راضی ہوں گے اگر ماں باپ ناراض ہو گئے نہ کتنے بھی چوکھٹوں کا چکر لگا لے یہ چوکھٹے کام آنے والی نہیں ہیں جب تک ماں باپ راضی نہیں ہوں گے تب تک اللہ رسول اولیاء اکرام راضی نہیں ہو سکتے ہیں ماں باپ کی قدر کرو ماں باپ کی عزت کرو ماں باپ کو اے مسلمانوں سکون کی زندگی دینے کی کوشش کرو اس لیے کہ تمہیں خبر نہیں ہے تمہیں پتا نہیں ہے تیرا باپ تیری زندگی کا سکون دینے کے لیے اپنی زندگی کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے ایک باپ ہی ہوتا ہے تو دو منزلہ حقیقت میں مکان پر چڑھ کر دس ایٹے سر پر رکھ کر چڑھانے پر آمادہ ہوتا ہے گیت میں پانی چلانے کی بات ہو تو دھوپ کو نہیں دیکھتا ہے رات کی تدیرے کو نہیں دیکھتا ہے اپنے بیٹے کی ایجوکوشن کو دیکھتا ہے اپنے بیٹے کی تربیت کو دیکھتا ہے میں آپ کو اسی جنوری کے مہینے کا واقعہ بیان کرنا چاہیتا ہوں میں شہر کانپور کے اندر اتر پردیش کے اندر ایک شہر کانپور میں وہاں تقریر کرنے کے لیے گیا تھا حقیقت میں مسلمانوں جنوری کے مہینے کی بات بتا رہا ہو اسی سال دو ہجار چوبیس کی بات بتا رہا ہو حقیقت میں جب شہر کانپور کے اندر پہنچانا تقریر کے بعد دو سبا دو گھڑی میں بج رہے تھے میں اسٹیسن کی ترب جا رہا تھا جیسے ہی میں نے ہاتھ دیا ایک رکشہ چلانے والا جو سائیکل والا رکشہ ہوتا ہے اس شخش کو جب اشارہ دیا وہ شخش قریب آ کر رکھا اس کے بعد وہ مجھے بٹھاتا ہے اسٹیسن کی ترب جا رہا تھا جب بیرج پر اس کا رکشہ پہنچا ہے حقیقت میں اس کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی اس کے اندر اتنی قوت نہیں تھی کہ وہ او ٹھیک طریقے سے بیرج پر اپنا رکشہ چڑھا سکے حقیقت میں مسلمانوں وہ اپنے آپ میں کمزور تھا جب میں نے دیکھا کہ وہ اپنے آپ میں لے کر نہیں چڑھ پا رہا ہے تو میں خود رکشے سے نیچے اتر کر اسے دھکا دیا جب بیرج کے بیچوں بیچ میں وہ رکشہ پہنچا ہے نا میں نے اس باپ کی کلائی کو پکڑ کر پوچھا تھا دادا جی آپ بتائیے آپ کی عمر اس وقت کتری ہے اس رات کے ڈھنڈک میں جو اپنے آپ میں بائیس پچیس سال کا کڑیا نوجوان جو رجائی گتوں میں اپنے آپ میں لپٹ کر اس رات کی تاریخے میں نکل کر ایک گلاس پانی علانے کے لیے تیاری ہوتا ہے آپ اس رات کے ادھیرے میں اس دو بجے رات کو اس ڈھنڈک سرد والے موسم میں آپ شہر کانپور کے اندر کیا کر رہے ہیں اس باپ کے آنکھوں میں آنسوں کے کترات کو دیکھا تھا باپ نے کہا تھا مولانا تمہیں خبر نہیں ہے میرا بیٹا آئی ٹی آئی کی تیاری کر رہا ہے اس کے فیز کی انتظام کے لیے میں رات اور دن محنت کر رہا ہوں اے مسلمانوں دنیا کے اندر ایک باپ ہی ہو سکتا ہے جو اپنے بیٹے کے لیے اتنی بڑی قربانی دے سکتا ہے اس لیے مسلمانوں زندگی کے اندر کچھ بھی ہو جائے باپ سے محبت کیا کرو باپ کی عقیدت کو سینے میں بسایا کرو باپ کی محبت کو سینے میں بسایا کرو ماں کی منتہ کو سینے میں بسایا کرو جو بیٹا اپنے ماں باپ کی دعائیں لے کر دنیا کے کسی خطے میں جاتا ہے رب کائنات اس بیٹے کو کامیاب کر دیا کرتا ہے اس لئے مسلمانوں اپنی زندگی کے اندر اپنے ارکان کو ستھارنے کے لئے تم اپنے ماں باپ کی خدمت گزاری کرو ماں باپ کے ارکان کو پورا کرنے کی کوشش کرو ماں باپ کی محبت کو سینے میں بسانے کی کوشش کرو جن کے ماں باپ جن سے راضی ہوتے ہیں اللہ رسول اسی سے راضی ہوتے ہیں ابھی رمضان سے پہلے شابان کا مہینہ گیا ہے اسی شابان المعظم کی پندرامی تاریخ کو پوری دنیا کا جہاں بھی مسلمان زندگی کے ارکان کو پورا کرتا ہے حضرت خواجہ ویسے کرنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے اے مسلمانوں لوگ فاتحہ اپنے گھروں پر دلاتے ہیں آپ کے مالتا شہر کے اندر بھی یہ فاتحہ دلایا جاتا ہوگا ہمارے اتر پردیش کے اندر بھی دلایا جاتا ہے حضرت عویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آخر یہ مقام و مرتبہ رب کائنات نے کیوں عطا کیا کبھی اس کو جاننے کی کوشش کیا کرو مسلمانوں حضرت عویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر یہ مقام ملا ہے تو ماں کی خدمت کی بنیاد پر ملا ہے اے مسلمانوں ان کی ماں اپنے آپ میں آنکھوں سے نابینا تھی ماں کی خدمت کیا کرتے تھے جب بھی نبی کی یاد آتی تھی تو اپنے آپ میں تڑپ جایا کرتے تھے ایک دن اپنی امی سے کہتے ہیں امی میں بھی نبی کا دیدار کرنا چاہیتا ہو میں بھی پیغمبر اسلام کے روخ زیبا کو دیکھنا چاہیتا ہو اے امی اگر اجازت ہو میں بھی مدینہ کا سفر کرنا چاہیتا ہو ملک یمن کی زمین سے ان کو سفر کر کے مدینہ جانا تھا ماں نے کہا تھا بیٹا عویس تو اپنے آپ میں کیسے مدینہ جائے گا میں اب نابینا ہوں میری خدمت کون کرے گا اے بیٹا تو اپنے آپ میں یہی رکر نبی آخر اس زمان کی محبت کو سینے بے بسا لے حضرت عویس نے کہا تھا امی میں نبی کا دیدار کرنا چاہیتا ہو ربی کے روخ زیبا کو دیکھنا چاہیتا ہو حضرت عویس کرنی رضی اللہ جیسا دیوانہ لاؤ مسلمان ہو عاشق رسول دیکھنا ہے تو عویس کرنی کی زندگی کو دیکھو حضرت عویس کرنی نے اپنے اپنی امی کی بارگاہ میں رو کر عریضہ پیش کیا ہے ماں نے کہا تھا بیٹا عویس اگر نبی کا دیدار کرنا چاہیتے ہو تو جاؤ مگر جلدی واپس لوٹ کے آنا ملک جمن کی زمین سے ایک کافلہ مدینہ کی طرف روانہ ہو رہا تھا حضرت عویس کرنی رضی اللہ اپنے والدہ ماجیدہ کو سلام پیش کر کے اے مسلمانوں اس کافلے سے سفر کر رہے ہیں مگر کافلہ والے کہی کہی رک رک کر سفر کرتے ہیں مگر عویس کرنی نبی کا وہ دیوانہ عاشق رسول جو نبی سے بھی پیار کر رہا ہے اور نبی کے بتائیوے راستے پر اپنے ماں کو بھی محبت کر رہا ہے جانتے ہو جب مدینہ کی گلیوں میں پہنچے ہیں مدینہ تو رسول کے اندر پہنچے ہیں مدینہ کی گلیوں کو دیکھ کر سسکیاں لے کر رونا شروع کرتے ہیں لو سکھ سکھ گیتے ہیں اے لوگوں یہی وہ جگہ ہیں جہاں نبی آخرز زمہ چلتے ہیں یہی وہ گلیاں ہیں جہاں نبی آخرز زمہ نکل کر اپنے آپ میں سفر کرتے ہیں آنکھوں میں احسوں کے کترات کو لے کر نبی آخرز زمہ کے شہر میں رو رہے ہیں ایک صحابی کی قلائی کو پکڑ کرتے ہیں صحابی رسول بتا میں نبی کا دیدار کرنے کے لئے ملک جمن سے آیا ہوں آخر نبی آخرز زمہ ہم سے ملاقات کہا کریں گے اے مسلمانوں صحابی نے کہا تھا اگر نبی کا دیدار کرنا ہے تو مسجد نبی میں چلے جاؤ حضرت عویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ انخو مسجد نبی کے دروازے پر پہنچے ہیں دروازے سے آواز دیتے ہیں آخرز زمہ مسجد نبی کے اندر نہیں رجرے آئیشہ میں آرام کر رہے ہیں وہ نبی کا عاشق نبی کا دیوانہ نبی آخرز زمہ کی محبت میں اپنے آپ میں گرفتار رونے والا وہ نبی کا عاشق ترپ جاتا ہے رونے پر آمادہ ہو جاتا ہے یا رسول اللہ آپ کے رکھے زیبا کی زیارت کرنے کے لئے آیا ہو آپ ہی نے کہا ہے کہ اگر ماں کی بدعا کوئی لے گا تو دنیا کے اندر رب کائنات اسے جہنم کی آگ میں ڈالے گا یا رسول اللہ میری ماں نے مجھ سے کہا ہے کہ تو جلدی لوٹ کر آنا حقیقت میں مسلمانوں مسجد نبی کے دروازے سے سیدھے ہجرے آئیشہ میں جاتا ہے ہجرے آئیشہ پہ آواز دیتا ہے کہتا ہے میں نبی کا عاشق ہو میں نبی کا دیدار کرنے کے لئے آیا ہو امی آئیشہ آواز دیتی ہے کہ نبی آخرز زمہ اپنے آپ میں پاہر تشریف لے گئے ہیں اگر نبی سے ملنا ہے تو تھوڑی دیر بیٹھنا ہوگا اے مسلمانوں دل میں عارض و تمنا ہے کہ اگر میں مدینہ میں پورا وقت دے دیا تو ملک جمن کب پہنچوں گا میری ماں اکیلے ہے میری ماں کی خدمت کون کرے گا اگر میری ماں کی زبان سے تو بدعا نکل گئی تو رب کائنات اور رسول اللہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے حقیقت میں مسلمانوں روتے ہوئے عرض کرتے امی سنو سنو دروازہ کھول دو میں نبی کا دیدار کرنے کے لئے آیا ہوں اگر نبی نہیں ہے تو نبی آخر زمہ جس بستر پر لیٹا کرتے ہیں اس بستر کو ایک مرتبہ دیکھ لوں گا وہ اے اس کو قرار مل جائے گا وہ اے اس کو چین و سکون مل جائے گا حضرت عویس کرنی رضی اللہ خطلہ انہو اے مسلمانوں حضرت عائشہ ستھی کا پردے کی آڑ میں جاتی ہیں حضرت عویس کرنی جیسے ہی نبی آخر زمہ کرتے ہیں سسکیاں لے لے کر روتے ہیں آنکھوں میں آنکھوں کے کترات کو جاری کر کے روتے ہیں حقیقت میں مسلمانوں ایسا پتا چل رہا تھا ایک عاشق اپنے معشوق کی محبت میں اس طریقے سے تڑپ رہا ہے حقیقت میں مسلمانوں رو رو کر اپنے آنکھوں سے آنکھوں کے کترات کو جاری کرتے ہیں دیدار کرنے کے بعد اس کی زیارت کرنے کے بعد ملک جمن کی طرف لوٹ جاتے ہیں جب نبی آخر زمہ ہجرے آئیشہ میں پہنچے ہیں حضرت آئیشہ ستی کا نبی کی بارگاہ میں ارز کرتی یا رسول اللہ آج میں نے ایک ایسے عاشق کو دیکھا ہے ایک ایسے دیبانے کو دیکھا ہے ایک ایسے بستانے کو دیکھا ہے جو آپ کے بستر کو دیکھ کر آنکھوں سے آنکھوں کے کترات کو جاری کر رہا تھا آپ کے دیدار کے لئے اپنے آپ میں طلب رہا تھا مگر ایک طرف ماں کی محبت بھی اسے رولا لہی تھی وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ نبی کا فرمان ہے جو ماں سے محبت کرے گا نبی اس سے محبت کریں گے حقیقت میں مسلمانوں حضرت عمیس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دو ایڈیا اپنے آپ میں زبان سے ورد کر رہے تھے حضرت آئیشہ ستی کا نے جب نبی کی بارگاہ میں ان جملوں کو پیش کیا ہے تو نبی آخر زمہ ارشاد فرماتے آئیشہ تمہیں خبر ہوڑی چاہیے جو شکش آیا تھا وہ کوئی عام شکش نہیں ہے وہ میرا عاشق جس کے بارے میں میں صحابہ سے کہا کرتا ہوں صحابہ مجھے ملک جمن سے وفا کی خوشبو آ رہی ہے جو وفا کی خوشبو آ رہی ہے وہ کوئی اور نہیں وہ میرا غلام وہ ایسے کرنی ہے جو اپنے ماں کی ایسی خدمت کرتا ہے ایسی خدمت کرتا ہے کہ رب کائنات اس سے راضی ہو چکا ہے ایک دن کی بات ہے نبی آخر زمہ تشریف فرما ہے حضرت علی بھی بیٹے ہوئے ہیں حضرت عمر بن خطاب بھی بیٹے ہوئے ہیں نبی نے ارشاد فرمایا اے عمر اے علی جب تمہاری کبھی ملاقات ہوئی سے کرنی سے ہونا تو میری گنے گار امت کے لیے مغفرت کی دعا کرانا حضرت عمر نبی کی بارگاہ میں ارز کرتے یا رسول اللہ آپ کی امت کے لیے آپ سے بہتر دعا کس کی ہو سکتی ہے آپ دعا کیجئے رب کائنات بھی ارشاد فرماتے اے عمر اے علی سنو سنو اوہی سے کرنی اپنے ماں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اوہی سے کرنی نے اگر مولا کی بارگاہ میں میری گنے گار امت کے لیے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کر دیا اپنے ماں کو وسیلہ بنا کر تو رب تمہارا کا بتالا اوہی سے کرنی کی دعاوں کی برکت سے میری گنے گار امت کی مغفرت فرما تو حضرت مہترم یا علی زندہ واد زندہ واد اللہ اکم یا رسول اللہ حضرت مدرم چار پانچ منٹ اور سن لے سکتے ہیں نا کہ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے ہاں بس چار پانچ منٹ حضرت مدرم کہنے کا مقصد یہ ہے کیونکہ میں چار پانچ منٹ کی گفتگو کروں گا پھر میں اپنی جگہ لے لوں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھ سے دو چار لوگوں نے مالدہ ہی ڈشٹی کے فون کر کے کہے تھے کہ تھوڑا سا جہیز پر بھی گفتگو کر دیجئے گا ہاں تو چار پانچ منٹ میں میں گفتگو کر دوں گا ٹھیک ہے ہاں پھر کبھی آیا تو پوری گفتگو ہوگی حضرت مدرم کہنے کا مقصد یہ ہے بتانے کا مقصد یہ ہے مسلمانوں کہ ہم اور آپ کو آج جہاں پر ماں باپ کی خدوط کرنی ہے نا وہی اپنے بچیوں کی اپنے بیٹیوں کی عزتوں کی بھی حفاظت کرنا ہے اور جانتے ہو ماں باپ کو جو آج گھر سے باہر نکالا جا رہا ہے نا اس میں کہیں نہ کہیں ماں باپ کی بھی کمیاں ہے اس لیے مسلمانوں کی آج جب ماں باپ اپنے بیٹے کے لیے رشتے کی تلاش کرتے ہیں نا تو اے مسلمانوں رشتہ بیٹی کے اندر تقوی پرہیزگاری کو دیکھ کر لوگ تلاش نہیں کرتے ہیں بیٹی قرآن پڑھنے والی ہو یہ لوگ آج کے زمانے میں مسلمان نہیں دیکھتے ہیں مسلمان آج یہ دیکھتے ہیں کہ بیٹی کے باپ کے پاس کتنی دولت ہے بیٹی کتنی سندر ہے کتنی خوبصورت ہے یہ دیکھ کر آج لوگ رشتہ کرنے پر آمادہ ہے یہی وجہ ہے مسلمانوں کی آج ماں باپ پریشانیوں کے عالم میں مبتلا ہے آج یہی وجہ ہے کہ مسلمان اپنی عزتوں کو نیلام کرنے پر آمادہ ہے ماں باپ کو جو دھکے مار کر باہر نکالا جا رہا ہے نا اس میں کہی نہ کہی مسلمانوں ماں باپ کی بھی خطائیں ماں باپ کی بھی غلطیاں ہیں آپ پوچھیں گے کیسے تو آؤ میں آپ کو بتاتا چلو آج جب ہم اپنے بیٹے کے لیے رشتے کی تلاش شروع کرتے ہیں تو نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب اپنے بیٹے کے لیے بہت تلاش کرو تو تم اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر نہیں اس کی خوبصورتی کے لیے کہ نہیں اس کے خاندان کو دیکھ کر نہیں بلکہ اس کی تقوی اور پرہیزگاری کو دیکھ کر اپنے آپ میں شادی کیا کرو لیکن آج ہماری قوم کے لوگ کیا کر رہے ہیں اپنے بیٹے کے لیے جب بیٹی کا رشتہ لے کر پہوتے ہیں تو اے مسلمانوں وہی سے گندہ ناچ ناچا جاتا ہے وہی سے اپنی عزتوں کو ہم نیلام کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں ایک باپ اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر جب کسی لڑکی کے گھر والے کے پاس پہنچتا ہے تو حقیقت میں مسلمانوں اس کی دولت کو دیکھ کر اس کے پیسے کو دیکھ کر اس کے رتبت کو دیکھ کر اپنے بیٹے کا رشتہ کر دیا کرتا ہے ہم نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ اے مسلمانوں آج جب رشتہ ہو جاتا ہے نا تو رشتے کے بعد ہم جب اس کے دروازے پر چند مہمانوں کو لے کر پہنچتے ہیں سگائی کرنے کے لیے تو آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کی کس طریقے سے لڑکی کی عزتوں کو نینام کیا جاتا ہے حقیقت میں مسلمانوں لڑکی کے باپ کے دسترخان پر ہر کوئی نگائیں جمعے رہتا ہے لڑکی کے دسترخان پر اگر ترہ ترے کے فروت ترہ ترے کے پکوان ترہ ترے کی مٹھا جا ہونا تو آج ہماری قوم کے لوگ کہتے ہیں کہ بہت اچھا رشتہ پکڑا ہے بہت تائید رشتہ دونے پکڑا ہے اے مسلمانوں اپنے آپ میں اس بات کو نوٹ کر لو اگر لڑکی کا باپ اپنے دسترخان پر دنیا کے ترہ ترے کے فروت ترہ ترے کے پکوان رکھ رہا ہے اور اس کی بیٹی شوشل میڈیا پر ریل بنا کر اپنی عزتوں کو نینام کر رہی ہو بازاروں میں بے پردہ گھومنے والی ہو اپنے آپ میں اپنی عزتوں کو غیر مردوں سے بات کر کر نینام کرنے والی ہو تو ایسی بیٹی کو اگر بہو بناو گے تو تیرے گھر میں رحمت نہیں بلکہ تیرے گھر کے لئے زہمت ہو جائے گی اس لئے مسلمانوں بیٹی ایسی لانے کی کوشش کرو جو بیٹی قرآن پڑھنے والی ہو جو بیٹی نماز پڑھنے والی ہو جو بیٹی شریعت مصطفیٰ کے احکام پر عمل کرنے والی ہو جو بیٹی کنیز فاطمہ بن کر زندگی کے ارکان کو پورا کرنے والی ہو لیکن حالات کا جائیز آلو آج سماج کے دشمنوں نے سماج کا کتنا نقصان کیا ہے آج ہم جب لڑکی کے دروازے پر پہوتے ہیں پہنچنے کے بعد اے مسلمانوں باقاعدہ لڑکی کے باپ کو بلائیا جاتا ہے بلانے کے بعد لڑکی کے باپ کے سامنے ڈیمانڈ رکھی جاتی ہے کہ دو چار لاکھ دے گا تب تیری بیٹی کی شادی کریں گے دو چار لاکھ قیش دے گا تب اپنے گھر کو اپنے بیٹی کو بہو بنائیں گے اے مسلمانوں سون یہ جو اپنے جہاں جہیز کی رائی تم پیش کر رہے ہو اس کو نکال پھیر کر کوشش کرو اس لیے کہ تم نے سادی کو اتنا مہگا کر دیا ہے کہ غریب گھر کی بچیاں آج حقیقت میں مسلمانوں نکاح کی بجے سے وہ زنا کے اڈوں پر اپنے وقار کو مجروع کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے زناکاری سستے ہو رہی ہے اور شادی پیا اتنا مہگا لوگ کرنے پر آمادہ ہے ایک شاہب نے جہاں سے بتایا کی دس دس لاکھ روپیہ قیش لے کر لوگ اپنے بچوں کو بیچا کرتے ہیں میں کہتا ہوں وہ لوگ شادی نہیں کرتے ہیں اپنے بیٹوں کا سودا کیا کرتے ہیں حقیقت میں مسلمانوں جو باپ نہ کسی بیٹی کے باپ سے اگر جہیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے تو یہاں پر ایک تنظیم بنانے کی کوشش کرو جیسے حافظ ریاض الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ارسکیڑیے تو متحد ہو کر اپنے آپ میں اس پیمانے کی طرح سے یہاں پر کڑے ہو اسی طریقے سے ایک یونین ایک تنظیم بنانے کی کوشش کرو اس تنظیم کا کام ہو یہ ہو کہ اگر کوئی لڑکی کا باپ لڑکے کا باپ کسی لڑکی کے باپ سے جہیز کی ڈیمانڈ کیا کرو تو اسے پورے سماح سے بائی کارڈ کرنے کی کوشش کرو پورے برادری سے بائی کارڈ کرنے کی کوشش کرو اگر اس سے بھی نہ مانے نہ تو رمضان کے مہینے میں اسے اختیار دو کہ تم مسلمانوں کے گھروں پر جا کر زکاة کی اصولی کر دو مسلمان اتنا دے دیں گے تیرا پیٹ بھر جائے گا مگر خدارہ کسی بیٹی کے باپ کو تکلیف نہ دو کسی بیٹی کے باپ کے جذبات کے ساتھ کھلوان نہ کرو کسی بیٹی کے باپ کے وقار کو مجلو نہ کرو تم آج بیٹیوں کے باپ کو اتنا ستاتے ہو بیٹیوں کے باپ کی عزتوں کو اس طریقے سے نینام کرتے ہو کہ ایک بیٹی کا باپ اپنی بیٹی کے گھر بنانے میں اپنی پوری زندگی کی کمائی لگا دیا کرتا ہے تمہیں خبر نہیں ہے تم بیٹی کے باپ سے جہیز کی ڈیمان کرتے ہو نہ وہ پانچ لاکھ سات لاکھ ادھار کرز لے کر اپنی بیٹی کا رشتہ کرتا ہے اس بیٹی کے رشتہ کرنے کے بعد کرز میں اس کی پوری زندگی ڈوب جاتی ہے زندگی کے آخری پڑاؤ تک وہ کما کر اس کی بھرپائی نہیں کر پاتا ہے مسلمانوں بیٹیوں کے باپ کو تکلیف نہ دیا کرو بیٹیوں کے باپ کی عزتوں کے ساتھ کھلوان نہ کیا کرو جانتے ہو جو گھر برباد ہو رہے ہیں اسی وجہ سے برباد ہو رہے ہیں ہم بیٹیوں کے باپ سے جہیز کی ڈیمان کرتے ہیں جب بیٹی کے باپ کو ستایا جاتا ہے تو بیٹی پردے کی آن سے اپنے باپ کی مریادہ کو دیکھتی ہے اپنے باپ کی عزت کو دیکھتی ہے کہ میرے باپ کی مریادہ کو کس طریقے سے چھینا جا رہا ہے میرے باپ کی عزتوں کو کس طریقے سے نیرام کیا جا رہا ہے مولا کی بارگاہ میں وہ بیٹی دعا کرتی ہے کہ رب کائنات کاش اگر کسی طریقے سے میں اس گھر کی بہو بن گئی نہ تو اپنے شوہر کو چنگل میں لے کر اس کے ماں باپ کو دھک کے مار کر باہر نکالوں گے یہی بچے ہیں مسلمانوں جو ماں باپ اپنے بیٹوں کی شادی نہیں اپنے بیٹوں کا سعودہ کرتے اپنے بیٹوں کو بیچا کرتے ہیں انہی ماں باپ کو دھک کے مار کر باہر نکالا جاتا ہے خوطارہ مسلمان بیٹی کے باپ کو عزت ہے جو بیٹی تیرے گھر کی بہو بن کر آئے گی زندگی کے آخری ساس تک تیری خدمت گزاری کرتی ہوئی نظر آئے گی ہمارے سماعت کی عزتہ ہوگی ہمارے معاشے کی عزتہ ہوگی کیونکہ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں خلط ربی سے منازل کا بہت بڑھتا ہے مزافروں ربش کارما بدل ڈالو اور جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں ہنگا میں نشاتِ لستِ خوابِ گرا بدل آحوا یا رسول اللہ جندہ وعد جندہ وعد اب وقت زیادہ ہو رہا ہے نہیں تو میں سوچا تھا کہ بیٹی کے جہیز پر تھوڑی در بولوں گا لیکن اشارہ ہو گیا ہے نہیں نہیں اب حجرت کا اشارہ ہے تو اس کو میں کیسے انکار کر دوں پھر کبھی موقع ملا تو میں تو الحمدللہ کسی بھی موضوع پر دیکھیں میری یوٹیوب پر ایک نہیں ایک ہزار تقریریں ہوں گی میں کسی بھی موضوع پر بولنے پر مہارت حاصل رکھتا ہوں لیکن کیا کہتے ہیں ماحول ہونا چاہیے ہے نا تو انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو میں آپ کو جس پر گفتگو کرنے اسی پر ٹوٹل گفتگو کروں گا ٹھیک ہے کبھی موقع ملا تو یہی پر گفتگو ختم کرتا ہوں دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات مجھ سے بولنے میں کہنے میں چھوٹی یا بڑی غلطی ہوئی ہو تو میری غلطیوں کو معاف فرمائے